دوستوں راشتری یا سویم سیوک سنگ یعنی کی رسس ایک ایسا سنسطان جس کے بارے میں پوری دنیا کی لوگوں کی الگ الگ پرکار کی دھارنا رہی ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ تو صرف ہندووں کا سنگ ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور کچھ تو یہ بھی بول دیتے ہیں کہ یہ بھارت کے ہی خلاف ہے پر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو رسس کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس بتانے والا ہوں جس سے آپ کو اس کے بارے میں سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے تو اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی رسس کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفرمیشن مل سکے اور اب تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور دبالیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے کیونکہ میں اسی طرح کے نولیجیبل ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتا ہوں تو دوستوں میں ہوں آپ کا دوست دیپک آپ دیکھ رہے ہیں فنین نولیج اوشن تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں رسس کی استحاپنا 27 سپٹمبر 1925 کو ویجیہ دشمی یعنی دشہرے کے دن ڈاکٹر کیشاف بلیرام ہیڈگیوار دوارک کی گئی تھی اس کی پہلی شاکھا میں صرف پانچ لوگ شامل ہوئے تھے جس میں سبھی بچے تھے اس سمیں لوگوں نے ہیڈگیوار کا مزاک اڑایا تھا کہ یہ بچوں کو لے کر کرانتی کرنے آئے ہیں لیکن آج دیش بھر میں پچاس ہزار سے ادھک شاکھائیں اور ان سے جڑے لاکھوں سویم سیوک ہیں اور آج یہ سنگ وشو کا سب سے بڑا اور سویم سیوی ہندو سنگٹھن ہے دوستوں رسس کا مکھیل ہے مہاراشتر کے ناکپور شہر میں ہے رسس کے سر سنگچالک موہن بھاگوچی ہیں جو برامن جاتی سے سمبند رکھتے ہیں موہن بھاگوچی بھارت کے ان بہت کم لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں آج زیٹ پلس سیکیورٹی دی گئی ہے دوستو تیس جنوری انیس سو اٹالیس کو بیڑلا بھون دلی میں شام کو پانچ بچ کر دس منٹ پر ناتھورام گوڑ سے نے مہاتما گاندھی کی گولی مار کر ہتیا کی تھی ہتیا کے بعد رسس کا نام اچھالا گیا اور کہا گیا کہ گوڑ سے رسس کے ہی سدسے ہیں جبکہ گوڑ سے نے رسس کو انیس سو تیس میں ہی چھوڑ دیا تھا اسی سمیں پورے دنیا کو پتا چلا کہ بھارت میں کوئی راشتری سویم سیوک سنگ نام کا کوئی سنگٹھن بھی ہے اسی سمیں دیش کے گرہ منتری سردار واللہ بھائی پٹیل نے رسس پر بین لگا دیا تھا پنڈت نہرو چاہتے تھے کہ رسس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے لیکن سبھوتوں کے ابحاو میں سردار پٹیل نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور جولائی انیس سو انہنچاس میں رسس سے یہ بین ہٹا لیا گیا دوستوں رسس کی پہلی شاکھا میں صرف پانچ لوگ شامل ہوئے تھے لیکن آج دیش بھر میں رسس کی ساٹھ ہزار سے زیادہ شاکھائیں ہیں اور ایک شاکھا میں لگ بک سو سویم سیوک ہیں آج کی سمیں میں رسس دنیا کا سب سے بڑا سویم سیوی سنسطان ہے دوستوں رسس میں مہلائیں کام نہیں کرتی ہیں کیونکہ یہ الاؤڈ ہی نہیں ہیں مہلاؤں کے لیے راشتر سیوی کا سمیتی ہے راشتری سویم سیوک سنگ اور راشتر سیوی کا سمیتی دونوں الگ الگ سنسطان ہیں لیکن دونوں کے وچار ایک ہی ہیں کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ سیوی کا سمیتی بھی رسس کا ہی بھاگ ہے لیکن ایسا نہیں ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ رسس میں مہلائیں کام کیوں نہیں کرتی اس کے دو مکھے کارن ہیں پہلا رسس کی شاکھا صبح اور شام کو لگتی ہے جو مہلاؤں کے لیے صحیح نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ شام کو شاکھا میں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پر بہت سے ایسے کھیل کھیلے جاتے ہیں جو انہیں فیزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے کبڑڈی کھیلنا ایک دوسرے کو دھکا دینا کھوکو کھیلنا یا ایک دوسرے کی سمیتی کھیلتے وقت گر جانا اس لیے مہلاؤں کو اس میں انٹری نہیں دی جاتی دوستوں رسس کی کلاسز شاکھا کے روپ میں لگتی ہیں صبح لگنے والی شاکھا کو پرباد شاکھا کہتے ہیں شام کو لگنے والی شاکھا کو سائم شاکھا سپتہ میں ایک یا دو بار لگنے والی شاکھا کو ملن شاکھا اور مہینے میں ایک یا دو بار لگنے والی شاکھا کو سنگ منڈلی کہا جاتا ہے دوستوں رسس کی شاکھاؤں میں شاکھا کے انت میں ایک پرارتنا گائی جاتی ہے جس کے بول ہیں نمستے صدا وچسلے یہ سنگ کی استھاپنا کے پندرہ سال بعد گائی جانے لگی اس کے پہلے ایک شلوک مراتھی اور ایک شلوک ہندی میں گایا جاتا تھا دوستوں رسس ہمیشہ سے دیش کے لیے ہی کام کرتا رہا ہے لیکن پھر بھی اس پر کئی پرکار کے آروپ لگتے رہتے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ رسس نے 1962 میں بھارت اور چین کے یدھ میں سرکار کا پورا ساتھ دیا تھا اسی سے خوش ہو کر پنڈت نہرو نے 1963 کی گنتنتر دیوست کی پریڈ میں رسس کو شامل ہونے کا نوتہ دیا تھا رسس بار بھوکمپ آگ لگنا جیسی پراکرتک آپداؤں میں ہمیشہ سے دیش ودیش کے لیے کام کرتا رہا ہے دوستوں رسس کے سدھ سے کسی بھی پت پر چلے جائیں زیادہ تر کام خود ہی کرتے ہیں جیسے کپڑے دھونا بھوجن بنانا اور اپنے سے بڑے پتہ دکاری کے لیے بہت ہی آگیاکاری ہوتے ہیں دوستوں رسس کے پرچارک کو سنگ کے لیے کام کرتے سمیں اب ویواہت یعنی کی شادی نہیں کرنی ہوتی اور دوسرے ہوتے ہیں سنگ کے وستارک جو گرہست جیون یعنی شادی کرنے کے بعد بھی سنگ سے کشوروں کو جوڑنے کا کام کرتے رہتے ہیں دوستوں سنگ کا پرچارک بننے کے لیے کسی بھی سویم سیوک کو تین سال تک OTC یعنی کی آفیسس ٹریننگ کیمپ میں بھاگ لینا ہوتا ہے اور شاکھا پرمک بننے کے لیے ساتھ سے پندرہ دن تک ITC یعنی کی انسٹرکٹر ٹریننگ کیمپ میں بھاگ لینا ہوتا ہے دوستوں ایسا نہیں ہے کہ RSS میں صرف ہندو ہی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ RSS میں مسلم بھی ہے سن دوہزار دو میں RSS ایک مسلم راستری منچ نام کی ونگ چلاتی ہے جس میں لگ بگ دس ہزار سے زیادہ مسلم کارے کر رہے ہیں دوستوں بی جے پی کے بڑے نیتا جیسے اٹل بیہاری واجپیئی لالتشن اڑوانی اور پردھان منتری نریندر موڈی جی بھی سنگ کے پرچارک رہ چکے ہیں RSS کا اپنا الگ جھنڈا ہوتا ہے بھگوہ رنگ کا سبھی شاکھاؤں میں یہی جھنڈا فیرائے جاتا ہے RSS کسی آتمی کو نہیں بلکہ بھگوہ دھوج کو ہی اپنا گروہ مانتی ہے دوستوں RSS کی ڈریس میں کالی ٹوپی، سفید شرٹ، سفید کپڑے کی بیلٹ، خاکی نکر اور چمڑے کے جوتے ہیں اب خاکی نکر کو ہٹا کر فل پینٹ کر دی گئی ہے دوستوں راشتری سویم سیوک سنگ صرف بھارت میں ہی نئی بلکہ دنیا کے چالیس الگ الگ دیشوں میں بھی کام کر رہا ہے ویدیش میں سنگ کی پہلی شاکھا ممباسا یعنی کی کینیا میں لگی تھی تو دوستوں یہ تھی RSS کے بارے میں کچھ سپیشل جانکاری ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کر دیجئے اس کو لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور دیکھتے رہیے فنے نالج اوشن اگلے ویڈیو میں کچھ نئی جانکاریوں کے ساتھ کچھ نئے فیکٹس کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت 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 دھیان رکھیں جائے ہند